بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم قاتلین و حضرات میں خاجہ مزر صدیقی آپ سے مخاطب ہوں سپیریئر سرویسز اکیڈمی ملتان سے سپیریئر سرویسز اکیڈمی ملتان ایک مستنت باعتماد اور بھروسے والا ادارہ ہے اتنے بڑے شہر میں جس کی عبادی تیس سے چاریس لاکھ ہو جہاں تعلیمی اداروں کی بھی بھنمار ہو لوگ پریشان ہوں کہ ہمیں کسی ایسے ادارے کی تلاش ہے جہاں ہم اپنے بچوں کو بھیج سکیں جہاں ہم اپنے نوجوانوں کو بھیج سکیں جن کی تعلیمی قابلیت میں اضافہ ہو تعلیمی ذہنی استعداد بڑے اور وہ عملی زندگی میں بہتری انسان ثابت ہوں کامیاب انسان ثابت ہوں تو والدین عام طور پر اور نوجوان بہت پریشان نظر آتے ہیں تو میں نے اپنے شہر میں اردگرد بہت سارے تعلیمی اداروں کا وزٹ کیا بہت سارے تعلیمی اداروں میں پڑھایا لیکچرز دیئے ٹریننگ دیئے سیمینار کیے تو میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ ملتان میں نو ڈاؤٹ بہت اچھے اچھے ادارے ہیں مگر تعلیمی کامیابی دلانے والے بہترین اخلاقی تربیت کرنے والے ادارے بہت کم ہیں آٹے میں نمک کے برابر ہیں سپیریئر سبسز اکیڈمی جو ہے مقابلے کے امتحانوں کے لیے بہترین ادارہ ہے ملتان میں نہیں پل کے پورے جنوبی پنجاب میں آپ کا تعلق رحیم بیار خان سے ہے آپ کا تعلق بھولپور سے ہے ڈرہ غازی خان سے ہے مزفرگر لودھرہ سے ہے یا کسی بھی شہر سے ہے آپ اس سپیریئر سبسز اکیڈمی کو ایک قابل اعتماد ادارہ سمجھیں جہاں سے اب تک سترہ برس میں اس ادارے کو قائم ہوئے سترہ برس ہو گئے ہیں ان سترہ سالوں میں یہاں سے ہزاروں طالب الفارغ التحصیل ہوئے ہیں اور مختلف شعبہ اعجات میں مختلف ڈپارٹمنٹس میں کارہ نمائی اثر انجام دے رہے ہیں وہ بچے عام بچے تھے جب یہاں داخل ہوئے تو ان نوجوانوں کی بہترین گرومنگ کی گئی ان کو اعلیٰ تعلیمی فیکلٹی مہیا کی گئی ان کو ایسے اسازہ مہیا کیے گئے جنہوں نے ان کی ذہنی استعداد کو پڑھایا تعلیمی کارکردگی کو پڑھایا اور انہیں بہت محبت سے اخلاص سے اپنا بھائی سمجھتے ہوئے اپنا تعلیم سمجھتے ہوئے بہت محبت سے ان کو پڑھایا سکھایا اور ان کو وہ ٹپس دی ہے کہ جن سے وہ مقابلے کے امتحانوں میں کارکردگی دکھا سکتے ہیں نمائی پوزیشنز لے سکتے ہیں اور وہ معاشرے کا ایک مفید اور کارامت شہری بن سکتے ہیں تو سپیریئر سرفیسز اکیڈمی یہ وہ ادارہ ہے ملتان میں گلگشت میں بوسن روڈ پر ایمرسن کالج کے بالکل سامنے یہ بلڈنگ ہے اور ایک خوبصورت تعلیمی محول محیہ کرنے والی بلڈنگ ہے اور اس کا سٹاف اس کا جو ٹیچنگ سٹاف ہے وہ شہر میں سب سے بہترین ٹیچنگ سٹاف ہے جو خود بہترین انسان ہیں تعلیمی آفتہ انسان ہیں اور تعلیمی میدان میں کارہائے نمائی سر انجام دے چکے ہیں اور مختلف اداروں میں وہ اپنی بہترین کارکردگی سے مثالی انسان کہلاتے ہیں جانے پچانے نمائی انسان ہیں وہی یہاں ٹیچنگ سٹاف ہیں اور وہ بڑی دلجمی سے بچوں کو گروم کرتے ہیں بہت سارے نوجوان جو ہیں جو پڑھنے کے لیے یہاں آتے ہیں ان کی ذہنی تعلیمی استعداد کم ہوتی ہے اس میں اضافے کے لیے مختلف طریقے مختلف حربیں ازمائی جاتے ہیں ان کو شورپ کیا جاتا ہے ذہین کیا جاتا ہے انٹیلیجنٹ کیا جاتا ہے اور ان کو مقابلے کے امتیان کے لیے تمام تر رہنمائی تعلیمی بھی نسابی بھی اور غیر نسابی بھی مہیا کی جاتی ہے ان میں خود اعتمادی پیدا کی جاتی ہے مقابلے کے لیے تیار کیا جاتا ہے ان کو بتایا جاتا ہے کہ دنیا مقابلے کی دنیا ہے جو اس میں بہتر تیاری کے ساتھ میدان میں اترتا ہے وہ فاتح ٹھہرتا ہے وہ ہیرو بنتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے اور اس کی کامیابی کی جو شورت ہے وہ دور دور تک خوشبو کی طرح پھیلتی ہے تو میں آپ سے جو جو لوگ میرا یہ پیغام سن رہے ہیں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ایک دفعہ اس ادارے کو ضرور ازمائیں کوویڈ نائنٹین میں جو ایک تعلیمی ہمارے ہاں انحتاط آ گیا تھا فقدان آ گیا تھا وہ ختم ہونے کو ہے اب نئی کلاسز نئے دور میں نئے اہد میں نئے عظم کے ساتھ شروع ہونے کو ہیں تو آپ مقابلے کے تمام تر امتحانوں کے لیے جب آپ مختلف اداروں کا وزٹ کریں تو میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ ایک دفعہ میری ریکویسٹ پر میری گزارش پر میرے التماس کرنے پر سپیریئر سرویسز اکیڈمی کا ضرور وزٹ کریں یہ ادارہ میں نے جیسا کہ پہلے عرض کیا جنوبی پنجاب میں اپنی نویت کا ایک منفرد ادارہ ہے جس کا کام معاشرے کے لیے وہ مفید افراد تیار کر رہا ہے جو مختلف محکموں میں جا کر اداروں میں جا کر کارہائے نمائیہ سر انجام دیں ان کو تیار کیا جاتا ہے یہ ایک قسم کی فیکٹری ہے ایک قسم کا کارخانہ ہے ایک قسم کا تعلیمی ادارہ ایسا ہے جہاں بہترین انسان تخلیق کیا جاتے ہیں بہترین خوبیوں والے انسان تخلیق کیا جاتے ہیں تو اس لیے گزارش کروں گا کہ ایک بار صرف ایک بار آپ سپیریئر سرویسز اکیڈمی بوسن روڈ گلکرس کا وزٹ کی دیئے اپنے پیرنٹس کے ساتھ آئیے اپنے دوستوں کے ساتھ آئیے شادی سے دل جمعی سے اپنے شوق کو تکمیل تک لے جائیں اپنے خوابوں کی تابعی ڈھونے تو طالبات کے لیے بالخصوص یہ ادارہ بہت بہترین ادارہ ہے منتخب ادارہ ہے تو وہ بھی طلبہ ہوں خواہ طالبات ایک دفعہ ضرور سپیریئر سرویسز اکیڈمی کا وزٹ کریں ایک تاریخی ادارہ ہے ایک منفرد ادارہ ہے ایک مثالی ادارہ ہے جہاں تعلیم کے ساتھ تربیت بھی کی جاتی ہے اور لوگوں کو مقابلے کے امتحانوں کے لیے بہترین انداز میں تیار کیا جاتا ہے آپ ایک وزٹ ضرور کیجئے تشریف لائیے اور دیکھئے کہ یہاں کیسے انسان کامیاب انسان تخلیق ہوتے ہیں تعمیر ہوتے ہیں اور معاشرے کے لیے مفید شہری اچھے انسان یہاں تخلیق ہوتے ہیں تو پھر سے آخر میں یہی کہوں گا کہ ایک بار ضرور سپیریئر سرویسز اکیڈمی کا وزٹ کیجئے آپ خوش ہوں گے آپ کے خوابوں کی تعبیر آپ کو یہاں ملے گی آپ کی خواہشات کی تکمیل یہاں ہوگی آپ کے جو سپنے ہیں جو عرضوں ہیں جو تمنائے ہیں تعلیمی میدان میں عملی زندگی میں کرہائی نمائی اثر انجام دینے کے لیے تو ضرور سپیریئر سرویسز اکیڈمی تشریف لائیں میں بھی آپ کا شکر گزاروں گا اور میں سمجھوں گا کہ آپ میرے اس مشورب کو ایک دفعہ جانچنے کے لیے پرکنے کے لیے آزمانے کے لیے سپیریئر سرویسز اکیڈمی ضرور آئے آپ کا شکریہ